نمازکار سواگت ہے آپ کا حریانہ وشیش میں آپ کے ساتھ میں ہوں سونل دہیا سب سے پہلے شروعات کریں گے چندگر سے خبر کے ساتھ جہاں کورونا کو لے کر سیم منوہر لال نے اچسطرے بیٹھک کی ہے بیٹھک میں سیم نے آٹھ ہزار ٹیموں کا گٹھن کیا ہے جو کی چھ ہزار ساتھ سو گاؤں میں گھر گھر جا کر کورونا ٹیسٹنگ کریں گی گاؤں میں دوائیوں کی اپلدھتا پر بھی دھیان رکھنے کی سیم نے نردیش دیئے ہیں بیٹھک میں سیم نے کہا ہے کہ سواس ویبھاگ کا ادھکاری ہر ایک ٹیم کا پرمک ہوگا سرکار نے گاؤں کو کورونا زنکمن سے بچانے کے لیے کمر کسلی ہے محیسونیا گاندھی کی مانگ اور سوالوں کو لے کر سواسمنتری انیل ویج نے پلٹوار کیا کہا کہ حوصلہ بڑھانے کی بجائے کانگرس ہر روز کورونا سے لڑ رہے لوگوں کا منوبل گرانا چاہتی ہے انیل ویج نے اپنی جان کی پرباہ کیے بینا کورونا مریضوں کی زندگیاں بچانے میں جوٹے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کو سلیوٹ کیا ہے لوگ ڈاؤن بڑھانے کے سوال پر سواسمنتری انیل ویج نے کہا ہے کہ اس کا اثر کچھ دن بعد دیکھنے کو ملے گا اور سرکار نے ابھی لوگ ڈاؤن بڑھانے پر کوئی ویچار نہیں کیا ہے ایمبولنس انچالکوں کی منمانی پر سرکار پوری طرح سے سخت ہو گئی ہے کالا بازاری اور منافع کھوری روکنے کے لیے ہریانا میں کنٹرول روم ستھاپت کیا گیا ہے خوشلہ بڑھانے کی بجائے کانگریس پارٹی نت پرتی دن جو لوگ کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا منوبل گرانا چاہتی ہے سرکار پوری طاقت کے ساتھ کرونا کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے میں تو سبھی ڈاکٹرز کو سبھی نرسیس کو سبھی پیارا میڈیکل سٹاف کو اور سبھی بیک آفیس کام کرنے والے لوگوں کو سرکار کے لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے کٹن حالات میں وہ اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اور جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹیکسی چالکوں دعائیاں بیچنے والے ہوں آکسیزن کے سلنڈر بیچنے والے ہوں جو بھی بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں ان سب کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے میں نے عدیش دے دیئے ڈی جی پی آفیس میں ایک ہیل کلین بنا دی اٹھارہ سو ایک سو اسی تیرہ چودہ نمبر بنا دیا کہ کوئی بھی آدمی کسی سے بھی اگر ایک سا چارج کر رہا ہے وہ وہاں پر یہ ٹول فری نمبر ہے فون کر سکتا ہے اس کی پیچان گپت رکھی جائے گی اور ہم کاروئی کریں گے اور ہم اب تک پنتالیس لوگوں کے خلاف کاروئی کر چکے ہیں ان کو گرفتار کر چکے ہیں اور وہیں ڈلی کے سی ایم اروند کے جریبال نے کیندر سے ڈلی کے لیے پریابت ویکسین کی مانگ کی ہے کہ جریبال نے کہا ہے کہ ڈلی کو تین کروڑ ویکسین کی ضرورت ہے اگر انہیں پریابت ویکسین ملے تو تین مہینے میں ڈلی کے سبی لوگوں کو ویکسین دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر سے بچنے کا ویکسین ہی اپائے ہے اگر ہمیں پوری ماترہ کے اندر اگر ہمیں ویکسین مل جائے تو ہم تین مہینے میں پورا کر سکتا ہوں تین مہینے میں پورا کرنے کے لیے ہمیں کتنی ویکسین چاہیے موٹے موٹے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈلی کی جن سنکھیا دو کروڑ ہے بہت ہی موٹے موٹے طور پہ ایک کروڑ لوگ اٹھارہ سے پینتالیس سال کے بیچ کے ہیں پچاس لاکھ لوگ اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں پچاس لاکھ لوگ پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو ایک کروڑ اٹھارہ سال سے اوپر والے لگ بک ڈیڑھ کروڑ لوگ ہو گئے پچاس لاکھ لوگ اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں اور باقی ڈیڑھ کروڑ لوگ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان دو ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو دو کروڑ ویکسین لگانے ہیں تو تین کروڑ ویکسین چاہیے تین کروڑ میں سے ابھی تک دلی سرکار کو ٹوٹل ملا کے چالیس لاکھ کے قریب ویکسین ملیں تو دو کروڑ ساٹھ لاکھ ویکسین اور چاہیے تین مہینے میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ ویکسین چاہیے لگ بگ موٹے موٹے طور پر 85 لاکھ 80 سے 85 لاکھ ویکسین پر منت چاہیے اگلے تین مہینے کے لئے اگر اتنے ویکسین ہم لوگوں کو اپلقد کرا دیے جائیں تو دلی کے ہر ویکتی کو تین مہینے کے اندر ویکسین کروائے جا سکتا ہے 85 لاکھ ویکسین ہر مہینے لگانے کے لئے ڈیلی تین لاکھ ویکسین لگانے پڑے گے آج ہم ایک لاکھ ویکسین اور آلڑی لگا رہے ہیں سو سکولوں میں اس کو جیسا میں نے بتایا تین سو سکول کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ سو ہم اپنی کیپیسیٹی تین لاکھ ویکسین پر ڈے بڑے ارام سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اب جبکہ ہم نے ویوستہ شروع کر لی ہے ہمیں پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں کرنے جا رہے ہیں تو تین لاکھ ویکسین پر ڈے ہم لگا سکتے ہیں یہاں اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہی ضرورت پڑے گی جیسا میں نے بتایا کہ پورے انسیا ریجن سے گھڑکاؤں سے نویڈا سے گازی آباد سے فرید آباد سے آس پاس کے سب ہی لاکھوں سے لوگ ویکسین لگوانے کے لیے دلی آ رہے ہیں تو جتنا میں کہہ رہا ہوں اس سے تھوڑی زیادہ ہی ضرورت پڑے گی لیکن کم سے کم اتنی ضرورت تو ہمیں پڑے گی اور اب بات گرگرام کی کرتے ہیں جہاں کورونا کا کہر لگاتار جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار پانسو سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں تو وہیں کچھ راحت کی خبر بھی ہے چار ہزار دو سو سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ان سب کے بیچ لوگ ڈاؤن کے دوران شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کی آواج آہی لگاتار جاری ہے جو بڑی چنتہ کی بات ہے اور ان سب کے بیچ شہر کی الگلگ حصوں میں اصتھائی کوویڈ اسپطال بھی تیار کیے جا رہے ہیں تو وہیں ہریانہ سرکار نے آکسیزن کی ہوم ڈیلیوری شروع کر کچھ اور راحت دینے کا بھی کام کیا ہے ہمارے سمادتہ راج ورما کی ریپورٹ دیکھیں کرونا کی مار گروگرام میں بھی لگاتار بنی ہوئی ہے حالات یہ ہے کہ ہر روز ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار سے زیادہ کرونا کے نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں کل کی بات کریں تو کل بھی قریب 3500 ماملے کرونا پوزیٹیو کے سامنے آئے تھے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ قریب 42 لوگ ٹھیک ہو کرونا کو مات دے کر ٹھیک بھی ہو گئے تھے تو اس سب کے بیچ لگاتار کوشش یہی ہے سواصل حق کی کہے یا جلہ پرشاتن یا سرکار کی کسی طرح سے جو کرونا کی ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں انہیں کسی طرح سے تھاما جائے روکا جائے اور اس سب کے چلتے پچھلے سپتہ ہی ہریانہ میں لوگ ڈاؤن بھی لگایا گیا تھا گروگرام کی بات کریں تو لوگ ڈاؤن ضرور لگا ہوا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کی آواج آہی کی بات کریں تو وہ ابھی بھی بدستور چل رہی ہے بہت ساری جنگیں پولیس نے سکتی بھی کی ہے تاکہ بے وجہ جو لوگ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں انہیں باہر نکلنے سے روکا جائے اور اس کے علاوہ جاگروپتہ ابھیان بھی لگا تار چلایا جا رہا ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ گھر پر رہے ہیں کیونکہ حالات جو ہے وہ لگا تار بگڑ رہے ہیں اس سب کے بیچ ہریانہ سرکار نے آہ آکسیجن کی ہوم ڈیلیری کا فیصلہ بھی لیا ہو جس کے لیے بقاعدہ ایک پورٹل کریٹ کیا گیا ہے جہاں پر پیشنٹ اپنی کوئی ڈیٹیل ساجہ کا گھر پر جو ہے آکسیجن منگوا سکتا ہے تو کوشش لگا تار یہی چل رہی ہے کہ کسی طرح سے جو لگا تار تیجی سے نمبر بڑھ رہے تھے ان نمبر کو کسی طرح کم کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہسپیٹلز میں بیڑ کی کا جو کرایسز بنا ہوا تھا اسے بھی ختم کرنے کے دشتہ میں لگاتار کام چل رہے ہیں شہر کے الگ الگ جنہوں پر ایس تھا ہی ہسپیٹل بنایا جا رہے ہیں جہاں دوستوں سے زیادہ نئے بیڑ جو ہے ان کی ویوستہ کی جائے گی گروگرام سے راجورما انڈیا نیوز کرونا کی مار اور وہی کیتھل میں لوگ ڈاؤن کا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لوگ بے پرباہ ہو کر لگاتار گھومتے نظر آ رہے ہیں کیتھل سے ہمارے سیوگی منوج ملک کی ریپورٹ دیکھیں لگاتار کرونا پولٹی کے امام میں لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن بات کریں سہر واشوں کی لوگ ڈاؤن کا آج چھاٹا دن ہو چکا ہے اس کو لے کر بات کریں کیتھل سہر کی کیتھل جیلے کی تو بلکل فیقہ نظر آ رہا ہے کیتھل میں لوگ ڈاؤن کا اثر میں دکھانا چاہوں گے کس پرکار جو سرکار دوارہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے اس کے دوران جو بات کریں کیتھل کی تو کیتھل میں لوگ ڈاؤن ڈیلا ہو چکا ہے جیلا پرساسن کی لاپروہی بلکل سامنے آ رہی ہیں کس پرکار جو یہاں پر سارے عام پبلک ہے جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کی بھی دجیں یہاں پر اڑائے جا رہی ہے اور بات کریں سہرواشیوں کی تو بے باک ہو کر بے وضع یہاں پر گھومتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کی کس پرکار جو پبلک ہے بے پروہ گھوم رہی ہے لیکن جیلا پرساسن کی ایک بڑی لاپروہی جو ہو آئی ہے اسے ایک سب کے سامنے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ پرساسن دوارہ نہ روکنے کا یہ نتیجہ ہے جس کارن جو کرونا پوزٹی معاملے ہیں یہی ایک مین کارن اس کا ہے کہ لگاتار جو معاملے بڑھ رہے ہیں پرساسن کے لاپروہی کے کارنی یہاں پر معاملے بڑھتے نظر آ رہے ہیں اگر پرساسن اب بھی کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے تو لگاتار ایسی کرونا پوزٹی معاملے بڑھتے رہیں گے پرساسن کو چاہیے کہ لگاتار ابیان چلایا جائے پولیس دکھسک کی بات کریں پولیس کرمی کی بات کریں وہ صرف چلان کاٹنے تک ہی سمیت رہ چکے ہیں اور پرساسن کو چاہیے کہ جلدے جلد کوئی ابیان چلا جائے لوگ ڈاؤن کو ایک سترکہ سے لیا جائے تاکہ پبلک کو روکا جائے اور جو لگاتار آنے والی جو معاملے بڑھ رہے ہیں اگر ہم بات کریں معاملوں کی تو ایک سو ساٹھ کی موت کی سنکھیا کیتھل میں پہنچ چکی ہے اور بات کریں ٹوٹل پوزیٹیو کی سنکھیا تو آٹھ سو واسی کی سنکھیا پوزیٹیو کی کیتھل میں پہنچ چکی ہے ٹوٹل روگیوں کی بات کریں تو پچاسی سو بارہ آٹھ ہزار پانچ سو بارہ کی سنکھیا پوزیٹیو روگیوں کی کیتھل میں پہنچ چکی ہے اور ٹھیک روگیوں کی سنکھیا اگر آپ نے گھر جا چکے ہیں ان کی پہنچ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایسی کیتل کے اندر لوگ ڈاؤن چلتا رہے گا یا کوئی یا جیلا پرساسن کوئی تھوست قدم اٹھاتا ہے یا نہیں کیتلے کامرامین پاؤن راویس کے ساتھ منوز ملیک انڈیا نیوز حریانہ اور مہی سرزہ میں لوگ ڈاؤن کا پالن سختی سے کروائے جا رہا ہے اس دوران ڈی ایس پی آرن چودھری اور شہر تھانا پربھاری وکرم سنگھ نے شہر کی ویبھن حصوں میں جا کر ستھی کا جائزہ لیا ہے ڈاؤن کا آج آٹھ ماں دن ہے اور اس میں پہنچے ہیں پرسور آم چوک پہ کہ کس طرح کی ویبستہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ لگاتار جو پرساسن ہے سڑکوں پہ اترا ہوئے بازاروں میں اترا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو جو بھی جو ویکتری کوئی آتا ہے وہاں آتا ہے ان سے پوچھتا ہے جا رہی ہے واقعہ دا جو سامنے بیرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں پورا پرساسنک امبلا چاہیو ڈی سی ہو ایس پی ہو چاہیو ڈی سی ہو تمام آدھیکاری ستھی کا جائزہ لگاتار لے رہے ہیں اور اس میں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ڈی ایس پی آرن چودری اس مبوکے پر موجود ہے اور لگاتار جو بے وزے گھوم رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھائے بھی جا رہا ہے چلان کٹا جا رہا ہے اس بار لگاتار جس طرح سے دیکھ سکتے ہو پوری پوری ستھتی کو بھی در جو پوری جو تصویر ہے آپ صاحب نظر آ رہی ہے کس طرح سے پولیس ادھیکاری یہاں تینات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا جو ہے ڈی ایس پی موجود ہے ان سے بات چیت کرنے کی کس طرح کی ویبستہ ہے اور کس طرح کی لوگ ڈاؤن کو لے کر کے کس طرح کی جو سہر میں دورہ تیجر سرم آپ سے باننا چاہوں گا کہ لگاتار لوگ ڈاؤن کی پانا پرانی لیے پولیس پرساسن کس طرح سے دورے کر رہا ہے نگرہ نہیں کر رہا ہے دیکھئے اس میں ہمارے سبھی ایس اچوز ڈی ایس پیز پی سی سی آر یہ سبھی ریگولر گشت کر رہے ہیں سبھی ہمارے ویکل میں اناؤنسمنٹ سپیکرز لگے ہوئے ہیں اس سے ہم لوگوں کو سنسٹائز کر رہے ہیں کہ بھی گھروں میں رہیں بینہ بات کے باہر نہ آئیں پر جیسے کی روز مرہ کی ضرورتوں کے لیے اور جیسے ڈیلی کے پانچ سو چھ سو پیشنٹس نہیں آرہے ہیں اور کہیں دو ایک ہزار ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہوگی تو وہ لوگ آنا جانا ہے تو پولیس چلان بھی کر رہی ہے جہاں پہ زیادہ سکتی ہو تو مخدمہ بھی درج کیا جائے گا ڈیلی، سبجی منڈی، پارکز، روڈ، سیبل اسپتال ہر جگہ جو ہے آج بھی سراب نے سبجی منڈی کا سبح سبح بھی سے دورہ کیا تھا کیس طرح ایک ویبستہ ہے کیس طرح ایک پاندرتش دیا گیا یہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ زہاتر لوگوں نے ماسک سبھی نے لگایا ہوا تھا کچھ ایک کوئی سو میں سے کوئی ایک دو بیکتی تھے جن کے پاس ماسک نہیں تھا انکو ماسک دیا گیا باقی سوشل ڈسٹینسنگ کا تھوڑا سا ایشو تھا تو ہم نے جو پردان ہے ان سے میٹنگ بلائی ہے تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے انشور کرائی جائے اور آج بھی ہم نے دن میں جا کے وہ انشور کرائی ہے اور ریگولرلی کرائی جائے گی بھینکی سر تو یہ ڈی ایس پی آر این چودر ان کا صاحب کہنا ہے کہ لگاتار دور کیا جارہا ہے سب سے مہتوب بات جو انہوں نے بتا ہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس پرکار سے جو کافی کرونا کیسیز آ رہے ہیں ان کو مریض داخل ہے وہ لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں عوشہ کوشتوں میں لینے والے بھی سڑکوں پہ ہیں یہی وجہ ہے کہ کافی سنکھیں میں لوگ ابھی بھی لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پہ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بے وجہ گھومتا مل رہا ہے جن کے پاس کوئی وجہ کار نہیں ہے ان کا چلان بھی کاٹا جا رہا ہے سرسہ سمسنگ جانے اور وہیں گاؤں میں تیزی سے بڑھ رہے کورونا سنکھمن کی مردے نظر بھیوانی میں پولس سخت ہو گئی ہے گاؤں میں ناکابندی کی گئی ہے پہلے تھانوں کے ایس ایچوں کے ذریعے جنیتہ کرفیو لگوائے گیا اور اب پون لوگ ڈاؤن کروائے گیا ہے تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے کھرک کلنگا سیپر دیو سر اور بڑھوا گاؤں میں پون لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے گاؤں میں جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے صرف ایک راستے پر ہی آواج آئی ہوگی زلے کی کچھ پنچائتوں نے سویچک لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے پردیس میں کورونا سنکھرمن کے معاملے جو جو بڑھتے جا رہے ہیں پولس پرشاسن بھی اسی طرح سے سخت لہزے میں پیش آ رہا ہے حالانکہ ابھی بہرحال کی بات کریں بیوانی کے اگر میں بات کروں 45-45 ناکے لگائے گئے ہیں شہر میں بھی 20 سے زیادہ ناکے لگائے گئے ہیں لیکن سب سے بڑی چنتہ اب جس طرح سے شہر کے ساتھ ساتھ گرامین طبقے میں جو ڈاث ریٹ بڑھا ہے نشطی طور پر ناکے لوگ پرشاسن کے لیے بلکہ پولس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں چنوتیاں لے کر آیا ہے بیوانی کے پولس کپتان عزید سنگھ سیخاوت جی ہمارے ساتھ ہیں اپنی سٹیٹیجی لگاتار وہ انہوں نے اس کا کھلاسہ کیا تھا انڈیا نیوز کے سامنے کس طرح سے کاروائی کی جائے گی لیکن ایک بار پھر سے اب کیونکہ چھے دن ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کے اب کس طرح کا رکھ ان کے دوارہ اختیار کیا جائے گا پولس کے اب کس طرح کی کاروائی رہے گی وہ جاننے کے لیے سر جس طرح سے لگاتار معامل ہے ڈیتھ ریٹ کے اگر میں بات کروں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے خاص طور پر گرامین علاقے ہیں ایسے میں لوگوں کا ویر کرنے کے لیے یا کس طرح سے گاؤں میں اب لوگوں کا ویر کیا جائے بلکل جیسے پہلے شہر میں زیادہ سنکرمنٹا اب گاؤں میں بھی کافی گاؤں میں میں سننے میں آ رہا ہے کہ کیسز کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے پہلے ایسے چوز کے طرح جنتہ کرفیو لگوانے کی دیمان کریے تھی اب دیرے دیرے ہم پرساشن کے طرح سے بھی جا کے وہاں پہ بھی پوری سکتائی سے لوگ ڈاؤن لگوانے کی بات کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ جن گاؤں میں زیادہ کیسز آئے ہیں ان سب گاؤں کے اندر ہم ناکے لگوارے ہیں پولیس کے پوری طرف سے چوکسی رہے گی تاکہ گاؤں میں بھی یہ سنکرمنٹ زیادہ نہ فیلے کتنے ایسے گاؤں ہیں کون کون سے گاؤں کسی علاقے کے گاؤں ہم نے ابھی لگ بک چھے گاؤں آئیڈنٹیفائی کیا ہیں جن گاؤں میں کافی سنکرمنٹ پھیلہ ہے ان میں سے کھرک اور کلنگا جو بڑے گاؤں ہیں اس کے علاوہ سپر بڑوا دیو سر اس طرح کے گاؤں ہیں جن میں کافی سنکرمنٹ پھیلہ ہے اور ان گاؤں میں ہم جا جا کے اب سکتی سے لوگ ڈاؤن لگوارے ہیں ساتھ میں گاؤں کے ساری باقی جانے والے راستے بند کر کے کیول ایک ہی راستے سے آنے جانے کا راستہ چھوڑ رہے ہیں پنچائتوں کا کتنا سہی ہو کتنی سکوٹ کو کہ منڈال گاؤں کی پنچائت اس کے دورے ایک پتر لکھا گیا ہے ڈسٹک مزید سٹیٹ کو ڈی ایم کو اس پی بیوانی کو کہ وہ گاؤں میں سویچہ سے لوگ ڈاؤن لگوانا چاہتے ہیں اس طرح سے کتنی پنچائتیں آگے آ رہے ہیں اس سے دو تین پنچائتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ بہت ہی سرانی قدم ہے کہ لوگوں میں یہ جاگکتہ فیلے پر پنچائت لیول پہ ہی اپنے لیول پہ یہ دی وہ کرفی لگواتے ہیں تو بہت ہی اچھی ہے اور پرساشن ہمیں ہماری طرف سے ان کو پورا پورا سیوگ رہے گا میں چاہتا ہوں کہ انہیں پنچائتیں بھی سامنے آئیں اور اس طرح کی محیم کریں اکسیزن اور دواؤں کی کالا بازاری کی خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں حالانکہ پولیس اس پورے معاملے میں چاہے خوفیہ تنتر کی بات کریں وہ لگا ہوا ہے کتنی کامیہ بھی ابھی تک بات کریں اور کتنا روک پائیں کیونکہ دواؤں کے بھی اونے پونے ریٹ چاہے فیبی فلو کی بات کریں اس طرح کی دوائیاں جو کہ انٹی وائرل دوائے ہیں بارہ سو سے جن کی قیمت ہے بارہ سو روپے قیمت ہے اس طرح کی چرچائیں سوشل میڈیا پر عام ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کیا قواہ ہے اس طرح کی شکایتیں کچھ بیوانی کی شہطر سے بھی آئی ہیں اور ہماری ٹیمیں ان پر پوری مستعدی سے لگی ہوئی ہیں کالا بازاری کو بیوانی شہطر میں نہیں ہونے دیے جائے گا اور ابھی ہمارے سامنے ایسا کوئی بھی واقعہ آتا ہے تو اس سے کلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہیں سالہ کی پوری کاروائی کر رہی ہے اس کے باوجود دھیڑ لوگوں کی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے حل کیا دیکھتا ہے سر کیونکہ دنڈاتمک کاروائی اس فیز میں اگر کی جاتی ہے تو نشی طور پر لوگوں کے لیے کافی مشکل وری ہو سکتی ہے ایسے میں کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے ہم نے سخت نردیس دیا ہے کہ جو بھی آدمی باہر نکلتا ہے اس کی ایک بار چیکنگ ہو مینہ چیکنگ کے ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے بینا پاسس کے ہم داندے نہیں دے رہے ہیں پر انتو بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نے کسی طرح کا بہانہ بنا کے یا پھر دوائی کا بہانہ دے کے باہر نکل رہے ہیں ان کے ساتھ ہم جنتہ کا سیوکی اپلیکشہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی یادی لوگ نہیں مانتے اور انعوشہ گروپ سے باہر نکل رہے ہیں تو ان کے خلاب کاروائی کرنے میں ہمیں کوئی گریج نہیں ہوگا اسی طرح ایسے چوز نے مجھے بتایا کہ لگ بگ دس ویکل کو امپاؤنٹ کیا ہے تیس چالیس چلان کاٹے گئے ہیں پھر بھی ہماری جنتہ سے یہ پیکشہ رہے گی کہ آپ اس مہاماری کو سمجھے یہ کوئی چھوٹی موٹی مہاماری نہیں ہے کافی گہنتہ سے فیل رہی ہے اور بہت ساری ڈچ بھی ہو رہی ہے اس باروں کو جانتے ہوئے خود ہی جاگروپ رہے ہیں چونکہ یہ معاملہ اب گاؤں تک پہنچ گیا ہے شہر کو چھوڑ کر کے شہر کے ساتھ ساتھ معاملہ گاؤں تک سنسادن سیمیت ہیں اسپطالوں میں جگہ سیمیت ہیں بیٹ سیمیت ہیں وہ بھی ریسورسز کی بات کریں وہ بھی سیمیت ہے گاؤں کے لوگوں کو روکنے کے لیے جس طرح کی چرچائیں ہیں کہ اب شہر میں انٹری نہیں ہوگی دوپایا وانوں کی وہ کس قواعد کا حصہ ہے اسی قواعد کا حصہ ہے کہ جن گاؤں میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ان گاؤں کو پوری طرح سے سیل کر کے وہیں پہ ساری سبجیاں کسی بھی طرح کی دودھ وغیر ہے وہیں گاؤں میں ہی پروائیڈ کیا جائے گا گاؤں میں سینٹائزیشن کروایا جا رہا ہے ان گاؤں میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بلکل باہر نہیں نکلیں جب تک سنکرمنٹ کی در بلکل کم نہ ہو جائے کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سنسادن ہمارے پاس کم ہے یعنی ایک دم سے اتنی تیجی سے سنکرمنٹ فیلے گا تو سبی کا نقصان ہے اور سبی لوگوں کو میڈیکل سویدائی ملنا بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سنکرمنٹ در کم ہو گاؤں کے واسے اپنے گاؤں میں رہیں کسی بھی پرکار کی یادی ان کو مدد کی ضرورت ہے تو پرشاہشن ان کے لئے ہمیشہ تیار ہے اور وہیں ہریانہ سے پروازی مزدوروں کا واپس یو پی جانے کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں کورونا مریضوں کو دیکھتے ہوئے یو پی سرکار نے بھی ان راجوں سے جانے والی بسوں کی انٹری پر بین کر دیا ہے پھر بھی پروازی مزدوروں کا یو پی کی طرف جانے کا سلسلہ جاری ہے یو پی سرکار کے دوارہ بسوں کو انٹری پر بین لگائے جانے کے بعد ہریانہ نے بسز کو بارڈر تک لے کر جائے جا رہا ہے اور یو پی جانے والے مزدور تیزی سے پلائن کر رہے ہیں یو پی جانے والے پروازی مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ سہارنپور بارڈر تک جائیں گے اور پھر وہاں سے پیدل بارڈر پار کر کے آگے کی بس لیں گے گھر واپس جانا مجبوری ہے اور ایسے میں اس کے پاس واپس جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اسے کے ساتھ بولٹن میں فلحال اتنا ہی نمسکار